موسیقی السلام علیکم نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید میں ہوں سیدائی شناز میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب آپ کی چڑیا کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نئی بات کچھ ایسے ہے کلپس کچھ آپ کے جوڑ کے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جو کہ وائرل ہے اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے حکومتی وزراؤس کو پسند کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے ہوں گے کیونکہ آپ نے حکومت کے خاتمے کے حوالے سے یا مختلف جو سیاسی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ان کے بارے میں جو تاریخیں دیں ان کو جوڑ کے بتایا گیا ہے کہ آپ بہت عرصے سے تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں اور ناکام ہو گیا آپ کی پیش کو یہاں غلط ثابت ہو رہی ہیں اور آپ کی چڑیا کی خبریں مستند نہیں ہوتی تو آپ دکھا دیں وہ کہ میں کیا کہتا رہا ہوں اور پھر عمام فیصلہ کر لے کہ میں صحیح کہتا رہا ہوں یا غلط کہتا رہا ہوں چلیں ایسے کرتے ہیں آپ کیا کہتے رہے ہیں اور پھر حالات کے ساتھ ان کے مطابقہ دیکھتے ہیں ابھی کچھ ایک دو میٹنگز ہونی ہے میری اطلاع کے مطابق کچھ ٹاپ لیول کی انڈرسٹیننگز ابھی ہونی ہے اگر وہ ہو جاتی ہیں اگلے ہفتے دس دن میں تو پھر شاید پی ڈی ایم واپس آ جائے اس پی ڈی ایم اور کچھ جوائنٹ فیصلہ ہو جائے اور وہ جوائنٹ فیصلہ ووٹم نو کونفردنس کا ہی ہوگا جوائن کرے گی پیوز پارٹی پی ڈی ایم کو شاید نہ دیں اب تو وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی آگے دو تین مہینے کے بعد یہ اگلے مہینے کی بات کر رہے ہیں یہ ستائیس سے آ رہے ہیں ستائیس سنوری سے وہ تئیس مارچ کو جا رہے ہیں اور میں نے یہ پیشنگوئی کی ہے کہ دونوں نے نہیں جانا اس سے پہلی کچھ ہو جانا ہے اگزیکٹلی اٹھارہ تاریخ اٹھارہ جنوری کو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اب وہی وقت آتا جا رہا ہے اور آپ نے یہ جو ابھی کی کرنٹ ٹائم چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی پیشنگوئیاں کئے رکھی ہیں دہ دکھائیں نا ہاں صرف اپوزیشن کی ایکٹیوٹیز کیا چل رہی ہیں ان کے بارے میں بھی سیٹھی صاحب نے کیا کہا تھا وقت کتنا اہم ہے ٹائمنگ جو بتائی تھی اس پر سیٹھی صاحب کا موقع تو تجزیہ کر کے کہہ دیا تھا کہ یہ جنوری کے مہینے میں چیزیں شروع ہو جائیں گی فروری کے مہینے میں پکنے شروع پکنے کے پر آ جائیں گی لیکن پانی جب اوبلتا ہے تو پہلے پانی اوبلنا شروع ہوتا ہے ہلکا 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 پھر وہ نائنٹیز میں جاتا ہے ہنڈرڈ سے پہلے پہلے پھر ایک سٹیج جیسی آتی ہے کہ وہ سٹیم بننی شروع ہو جاتی ہے تو کونٹیٹی جو ہے وہ کالٹی بن جاتی ہے اچھا ٹرانسفورمیشن مگر اوبلنے بہت لگتا ہے اب میں کہہ رہا ہوں فروری کے اندر معاملہ اوبلے گا آج لگا دی گئی تھی چولے میں تاکہ پانی اوبلنا شروع ہو جائے جنوری میں اب فروری میں پانی اوبلنا شروع ہو گیا اور کس سٹیج پہ آکے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی آگ کی سپیڈ ہے اور کتنی ہائی کیا ہوئے آپ نے کہ وہ اوبلے گا کم کنٹرول کس کے پاس ہے اس کا مارچس کس کے پاس نہیں مارچس نہیں اچھا پریشر کنٹرول کس کے پاس نوب جو ہے نا جس سے گیس زیادہ کرتے ہیں آگ زیادہ ہوتی ہے تھوڑا کرتے ہیں تو تھوڑی ہو جاتی ہے وہ جس کے پاس وہ کنٹرول ہے وہی ڈیٹرمنٹ کرے گا پانی کی سٹیج پہ اوبلے گا اب آدھا گھنٹہ اس کو چلائیں آپ دس منٹ میں بھی اوبل سکتے ہیں تو آپ فروری میں بھی اوبل سکتے ہیں تو ماش میں بھی اوبل سکتے ہیں کچھ ایسے اشارے نا آپ جنوری سے دینا شروع ہوئے اور فروری کے پہلے ہفتے کی آپ نے بات کی تو ایکٹیوٹیز جو چل رہی ہیں کہ اوپوزیشن نے تحادیوں سے رابطے کرے تحادی پر پرزے نکال رہے ہیں ہم بلوچستان میں سے بھی آوازیں سننا شروع ہو گئے ہیں ادھر موڈل ٹاؤن میں ایک بہت اہم میٹنگ ہوگی عمران خان صاحب چائنا کیا گئے پیچھے عاصف علی زرداری صاحب نے پہلی بار موڈل ٹاؤن شہباز شریف صاحب کے گھر وہ آئے عاصف علی زرداری صاحب ملنے جا رہے ہیں آج کافلیک سے صاحب یہ سب پردکشنز آپ نے پہلے سے کر رکھی ہیں but what next what next تو میں نے آپ سے کہا تھا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ فروری کے اندر پانی ابلے گا اب وہ آپ نے پہلا تو دیکھ لیا تھوڑی سی تو باپ نکلنی شروع ہو گئی ہے وہ پہلی میٹنگ ہو گئی ہے اس میں اتفاق ہو گیا ہے کہ vote of no confidence کی طرف بڑھیں گے اس سے پہلے تو بات ہی نہیں ہوتی تھی long marches یہ وہ vote of no confidence کی تو بات ہی نہیں تھی ایک زمانے میں resignations کی بات تھی پھر people's party vote of no confidence کہتی رہی noon league نے اور پی ڈی ایم نے تو vote of no confidence کی بات ہی نہیں کی اور اگر کسی نے کی تو نے کہا جی ہم اس وقت کریں گے جب ہم شور ہوں گے کہ ہم شاہد خاکانہ باسی صاحب ایسی بات کے نمبرز پورے ہیں ہمارے خادم یہ کہتا رہا ہے کہ فروری کے اندر کام آگے چلے گا اور کچھ چیزیں پک رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے کچھ دکھا بھی دیا اب وہ پی ٹی آئی والوں کچھ چاہیے نا یہ پھر سے دکھائیں اب اس کا کلپس وائرل ہونا چاہیے یہ کلپس وائرل ہونے چاہیے کہ جی غلطی ہوگی پی ٹی آئی سے اب پی ٹی آئی کو سمجھ آئے گی ہو کیا رہا ہے یہ غلط فہمی تھی ان کی ان کا خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہونا تھا اور ہو رہا ہے اب ورز یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا اب دیکھئے میں کچھ باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کچھ باتیں پھر تھوڑی سی اگلی پروگرام سے نہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں تو ساری بات ایک دفعہ کر دی تو پھر مزہ کیا رہا ہے آنچ آپ نے دھیمی رکھی ہوئی ہے وہ میں کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے اسی طریقے کے ساتھ میں خبریں بھی دوں گا تھا کہ دلچسپی رہے سسپنس رہے اور مجھے پھر فون کریں لوگ کہ جی کی ہو رہے ہیں اگلے تو میں اگلا پروگرام دیکھ لینا تو بات یہ ہے جی کہ اب ملاقاتیں ہو گئی ہیں ملاقاتوں میں عام تفسرے ہو رہے ہیں کہ جی بہت کچھ تیہ ہو گئے ہیں تفسرے ہو رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا سر سے ملاقات اچانک ہوئی ایسے اچانک انوائٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب یہ میڈیا والوں کو پتا چلا کہ یہ زرزاری صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور ملاول بھٹو صاحب بھی جا رہے ہیں اور ادھر مریم بھی ہوں گی اور حمزہ بھی ہوں گے یہ نہیں پتا تھا شاید ان کو مریم بھی ہوں گی یا حمزہ بھی ہوں گی ان کا یہ پتا تھا کہ زرزاری صاحب اور ملاول صاحب ملنے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو موڈلٹ ہوں یہ اگلے دن جس دن یہ خبر آئی سنگل کولم میڈیا کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی اہمیت کیا ہے جیسے پہلے یہ پی ڈی ایم چی ڈی ایم کی یہ ہوتی رہی ہے اتنی سی کولم کی میٹنگ تھی اور جب میٹنگ ہو گئی اور اگلے دن ہیڈ لائنز تھی تو یہ میڈیا کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ میٹنگ کی اہمیت کیا ہے خادم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم میٹنگ تھی بہت اہم مجھے چینل ٹوئنٹی فور نے فون کیا ہے جس دن یہ میٹنگ ابھی ہو رہی تھی ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا تو مجھے پوچھا کہ یہاں کیا ہوگا اس میٹنگ میں تو میں نے جو بیپر دیا اس وقت پھر میں نے بات کر دی میں نے کہا اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب کٹھے مل کے نو کانفیڈنس ووٹ کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد نون لیگ والے اپنے لوگوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد پی ڈی ایم میں یہ جائیں گے اور پھر یہ اکٹھا فیصلہ ہوگا اور یہ اناؤنس کریں گے اسی ہفتے میں کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور یہ بہت اہم ہے کہ یہ کٹھے ہو گئے ہیں جو کہ لوگ کہتے تھے یہ کٹھے کبھی نہیں ہوں گے لوگ تو یہ بھی پوچھتے تھے جی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں بھی واپس نہیں جائے گی چھوڑیے یہ لانگ بانچ اور یہ اتفاق کرنا تو وہ سب کچھ غلط تھا دراصل اس میں سیاست کے اندر پوزیشنز لی جاتی ہیں ایک دن زرداری صاحب جا کے مل لیتے ہیں اور اس سے دو دن پہلے دونوں پارٹیز کے سپوکسوں نے ایک دیسوں کو اڑا رہے ہیں ایسی ہے نا اور جب تفسرہ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس نے ان کے خلاف یہ کہا انہوں نے اس کے خلاف یہ کہا ایک دن بعد بھی شاید کھا کانباسی نے اسی بات کی جس کا حبہ بنائے گیا حالکہ وہ معمولی بات تھی دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں اپنا موقف بدلتی نہیں ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب بیٹھتے ہیں تو give and take نہیں ہوتی سیاست کا نام ہی ہے مطلب ہی ہے compromise سیاست compromise کی ہوتی ہے اسی لئے عمران خان صاحب سیاست نہیں کرتے اسی لئے وہ اب ان کے جو ساتھی بھی ہیں جو الائنس پارٹلرز بھی ہیں وہ بھی اب ادھر ادھر ہونے شروع ہو گئے اور عمران خان صاحب ساتون کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے اب ساتون کیوں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا ہے تو لوگوں نے اب ہاتھ پیر مانے شروع کر دی ہیں اور خان صاحب کو اب پتہ چلے گا سیاست ہوتی کیا ہے اب دیکھئے کہ کیسے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے کبھی ریلی کریں گے کبھی یہ کریں گے اب جا کے ان کو جاگنا پڑے گا کہ یہ کہاں ہو رہا ہے اچھا پی ٹی آئے کی جو آپشنز ہیں اس پہ تو ہم نے آپ سے جاننا ہے آپ کا تفسرہ لیکن یہ موڈل ٹاؤن کی ملاقات مجبوری کس کی تھی پی ایم ایل این کو ضرورت تھی اس کی یا پیپلز پارٹی کو ضرورت تھی اور وہ پیپلز پارٹی جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی ہلپ کرتی رہی ہے کیا نون لیگ میں اس بارے میں اب شبہات دور ہو گئے ہیں عاصف علی زداری صاحب مسلم لیگ نون کے قائد کے بارے میں جو کہتے رہے ہیں وہ نہیں کہیں گے اچھا میں نے تو آپ سے ابھی کہا نا کہ جو کہتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں اور آگے بھی کہتے جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مل کے کوئی ایک اٹھی بات نہیں کریں گے جس کا تعلق اس چیز کی اوپر فوکس ہے جس پہ دونوں کا فائدہ ہے جہاں فائدہ نقصان ہونا تو وہاں باتیں چلتی ہیں مگر یہاں سب کا ان کا ایک ہی فائدہ ہے اس وقت کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے نکالا جائے راستہ کھولا جائے پھر آپس سے پھر لڑے جگڑے چروع ہو جائیں گے وہ ٹھیک ہے الگ بات ہے کہ کس نے کتنی کیش مکش ہے کس نے کتنی سیٹیں لینی ہیں کیا مکمکہ کرنا ہے آپس کے ساتھ ابھی تو ایک فیصلہ ہے کہ عمران خان کو نکالنا ہے اور یہ یقین رکھیں یہ فیصلہ کبھی نہ کرتے اگر عمران خان صاحب اتنے انپوپلر نہ ہو گئے ہوتے عمران خان صاحب سے تین بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اب اپوزیشن اس موڑ پہ پہنچے ہیں کیا غلطی ہوئی ہیں تین غلطیاں موٹی موٹی ایک تو انہوں نے حکومت نہیں کی انہوں نے حکومت میں بیٹھ کے اپوزیشن کیے پہلی بات یہ حکومت میں حکومت کرتے ہیں ڈیلیوری کرتے ہیں اپوزیشن نہیں کرتے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جو لڑائی جگڑے کیے ہیں اس کے ساتھ ڈیلیوری نہیں ہوئی اپوزیشن کو بھی کچھ نہیں کر سکے اور اپنا بھی نقصان کرا لیا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا کچھ اور کرنے کا دوسری چیز انہوں نے اسٹیبلشن کے ساتھ تینشن کریٹ کر دی جو اسٹیبلشن ان کو لے کے آئی تھی جس اسٹیبلشن کے زور کی اوپر یہ کھڑے تھے جس کی وجہ سے جانگیر ترین صاحب لوگوں کو لے کے آئے لے کے گئے یہ سب کچھ ہوا ایک ایک کر کے اسٹیبلشن دور ہو گئی ان سے اب اسٹیبلشن کی کوشش ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائے اب ان کے لئے مشکل ہو جائے گا جب وہ نیوٹرل ہو جائیں گے تو کیسے چلیں گے اور تیسری بات انہوں نے لوٹے کٹھے کر لیے تھے ان سے جب پوچھتے تھے ہم کہ آپ پارٹی والے جو آئیڈیالوگز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے آپ ان کے ساتھ چلیں اب لوٹے ووٹے مت لیں اس وقت یہ شارٹ کٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر ان کو جو ایڈوائس دی گئی وہ اب ایک حامد خان صاحب ان کے سنٹرل کمیٹی کے میمبرز رہے ہیں انہوں نے اب ایک انٹیویو دی ہے وہ سب کچھ دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی اس کے بعد ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے مگر میں ابھی اس کا موٹی بات یہ کہوں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو لوٹے لے لئے تھے ان کے گلے پڑ گئے کیونکہ لوٹے کی لویلٹی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی اپنے ساتھ ہوتی ہے پارٹی کے جو آئیڈیالاغز ہوتے ہیں ان کی لویلٹی پارٹی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنے ویجن کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کے ظاہر ہے لویلٹی پارٹی کی ویجن آپ نے جو لوٹے لے لئے تو ویجن فارغ ہوگی کیونکہ جو آپ نے کاروائی کرنی تھی لوٹے جیسے لوگوں کے خلاف ہی آپ نے کرنی تھی اب آدھے تو پارٹی آپ نے لوٹوں سے بھر لی تو انہوں نے آپ کو روک دیا تیسری چیز اور اسی کے اندر جو آپ نے سیلیکشن کی اپنی ٹیمز کی آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کس کو کہاں لگانا ہے اور اپنے دوستیاروں کو آپ نے فٹ کیا پھر دوستیار جو تھے آپ کے وہ ڈیلیوری نہیں دے سکے جب ڈیلیوری نہیں دے سکے تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے کبھی آپ ایک کو نکال دیتے تھے کبھی آپ دوسرے کو لے آتے تھے اور شروع یہ عصد عمر صاحب سے ہوا آپ کو یاد ہے اتنی اہمیت سی عصد عمر صاحب کی اور اس کے ساتھ کیا ہوا کس طریقے سے رات و رات ان کو فارق کر دیئے کہ آپ کا کیا حال ہے اس کے ساتھ کیا پیغام گیا باقیوں کو بھی یہی پیغام ملے نا ہر ایک کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلے اور چھٹی ہو جائے اور موقع نہ دیا جائے ایکسپلین کرنے کا اور وہی ہوا کتنے لوگ ہیں پندرہ بیس لوگ ہیں ان کے سویشر اسسٹنس اور منسٹرز جن کی چھٹی کرا دی گئی لیکن ظلفی بخاری صاحب تو شہزاد اکبر صاحب کو یہ تنقید کا نشانہ بنا ہے حالانکہ وہ بھی وہی ہیں آپ نے اچھا کیا ظلفی بخاری صاحب کی بات کی اگر کوئی کلپ ہے تو دکھا جائے وہ کیا کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں سنواتے ہیں جہاں تک ایڈوائزر صاحب شہزاد اکبر صاحب کی بات ہے لیکن شاید اگر وہ وہ پرفارم جو خان صاحب کہتے ہیں نہیں کر پائے تو اس میں کئی وجوات ہیں ہم نے شاید اچھی ٹیمز نہیں رکھی ہوئی ہو شاید وہ خود اس سسٹم کے ان کو سمجھ نہیں تھی یا وہ اس قسم اتنے ساید بہترین لوئر نہیں تھے بات یہ تھی کہ لوگ برکل ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں تو تو کوئی پیسے واپس آئیں گے یا اگر پیسے نہیں تو خود نواز شریف صاحب خود واپس ان کو ہم فوس کر سکیں گے لیکن صحیح طریقے سے شہزاد اکبر صاحب اس کو سمان نہیں سکے جو لوگ پیش کرتے تھے رپورٹس پی این صاحب کو کہ شہزاد اگر زبادس کام کر رہے ہیں تو وہ بھی سامنے آئے ہیں ان کی بھی چھٹی ہونی چاہیے کون سامنے آئے ہیں کس کی چھٹی ہونی چاہیے سمجھ نہیں آئی دیکھئے یہاں اس تصویر بڑی انٹرسنگ تصویر ہے یہ ویڈیو اس کے اندر ذلفی بخاری صاحب کے ساتھ ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لوگ پر چان لیں یہ دو صاحب ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تھے ان کے ذاتی دوستی ہیں بھی اور پرسنل لیول پر بہت قریبی رشتہ تھا اب ذلفی بخاری صاحب کو بھی خان صاحب نے دور کر دیا ہے اور ذلفی بخاری صاحب بھی ناراض ہیں ہو سکتا ہے خان صاحب نے کسی کی ریپورٹ پر دور کیا اب ریپورٹ ظاہر ہے کہ وہ حامل خان صاحب اپنی انٹریو میں کہتے ہیں کہ خان صاحب کان کے بڑے کچھے ہیں جو آخری بات سنتے ہیں وہی ان کو یاد رہتی ہے اور وہی وہ دورا دیتے ہیں اب ذلفی بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ دکھی ہے نا کہ ذلفی بخاری جو پرسنل راز جتنے ذلفی بخاری کے پاس ہیں عمران خان صاحب کے میرا خیال ہے رہام خان کے بھی نہیں ہے اتنے اور جمائمہ کے بھی نہیں ہے اتنے بات یہ ہے کہ ذلفی بخاری صاحب آپ دور ہو گئے ہیں دکھی ہیں بڑی خدمت کی انہوں نے عمران خان صاحب کی اور کس چھٹکے کے ساتھ عمران خان صاحب نے ان کو فارق کر دیا وہ اور بات ہے کہ اگر انہوں نے کوئی گربڑ کی ہے یا نہیں کی وہ اور بات ہے اس کے اوپر تو بات ہونی چاہیے مگر ایک دن ادھر دوسرے دن باہر اور کب جا کے پتا چلا جبکہ چھپ نہیں سکتی تھی بات پہلے بھی بہت سی باتیں پتا تھیں خان صاحب کو ایسے نہیں پتا نہیں تھی جب وہ ہائیڈ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس قسم کی اختمات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کی بارے میں جو لوگ ایک تو شہزاد اکبر صاحب خود آکے اپنا بین بجاتے تھے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا میں اس کو پکڑ دے جا رہا ہوں میں لندن جا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں یہ نہیں پندرہ دن کے اندر اندر شہباز کے ساتھ یہ ہو جائے مریم کے ساتھ یہ ہو جائے میہ کے ساتھ وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ اور لیگل مائنڈ ہے ان کی اور خان صاحب بلیو کرتے تھے کہ ٹھیک ہے پھر اگر ہو جائے گا جب ہوا نہیں تو وہ لوگ تھے جو شہزاد اکبر صاحب کو پسند نہیں کرتے اچھا یہ اس پارٹی کے اندر یہ بڑی چیز ہے نا جیلیسی بڑی ہے کہ فلانا قریب ہو گیا خان صاحب انسیکیورٹیز سب کو انسیکیورٹی ہے نا کوئی پتہ نہیں کسی کی چھٹی ہو جائے اور وہ ابھی تو یہ ہے کہ یہ جو ان کے سپوکسمن ہیں فواد ہو گیا یا شیخ صاحب ہو گیا فواد چادری صاحب وہ تو ان کو پتا ہوتا ہے خان صاحب کیا سننا چاہتے ہیں کس قسم کی زبان سننا چاہتے ہیں اور خان صاحب ان کو بتاتے بھی ہیں مطلب ہے کہ یہ کس قسم کی بڑی سوفٹ قسم کی باتیں کر رہے ہو گالیاں دو یہ کرو وہ کرو تو پھر ان کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے تو اب شہداد اکبر صاحب نے بہت لمبے لمبے وعدے کیے تھے وہ نباہے نہیں لوگوں نے آ کے کہا ہم نے کیا کہا تھا آپ کو یہ آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے کیونکہ شہداد اکبر کی بڑی اہمیت بن چکی تھی خان صاحب کیلئے وہ میں نے جنڈا خان صاحب کہا تو ان کے ہاتھ وہ کہری کر رہا ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں زلفی بخاری صاحب کیونکہ ہو سکتا زلفی بخاری صاحب نہیں کہا ان کو خان صاحب کو کہ یہ شہداد اکبر گولی دے رہا آپ کو ذرا خیال رکھئے گا تو خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی اب زلفی بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو یہ گولی دی تھی کہ شہداد اکبر بڑا صحیح آدمی ہے زبردست کام کر رہا ہے وہ بھی تو ان کو بھی تو ذرا حاضری دلوائے نا تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کس کی طرف کر رہے ہیں دیکھیں یہاں دو تین اشارہ ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کیا اشارہ ہونا ہے جن صاحب نے شہداد اکبر صاحب کو ریکومنڈ کیا ہوگا یا ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے ظاہر ہے انہی کی طرف اشارہ ہے نا اب آپ میرے سے نام پوچھیں جن سے جانگیر ترین صاحب کو بھی شکایت رہی کچھ ایسا ہی جانگیر ترین صاحب کی شکایت جو تھی وہ تو شہداد اکبر کے خلاف نہیں تھا نہیں نہیں ان صاحب سے جن کی بادشاہ اشارہ جن کی طرف ذرفی بخاری کر رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے ان کی اور ایشو تھا اچھا جانگیر ترین کا اور ایشو تھا اس سے میجر رول اصد عمر صاحب کا تھا بیکوز میجر کلیش تھی وہاں اچھا اف بینگ در رائٹ ہینڈ مین اچھا تو ذرفی بخاری کا بھی تو یہ تھا نا لیفٹ ہینڈ مین سو دہور صاحب ہیں دیکھیں نا کہاں جا کے بٹھایا ہے ہم کو مسئلہ بھی وہ ویکسین کی باتیں کرتے ہیں وہ بچارے فینینس منسٹر تھے وہاں سے گر کے کہاں بیٹھے میں ابھی تو مسئلہ بھی یہ صورتحال ہے دستے راز تو ماکوس کی باتیں ہو رہی ہیں سیٹی صاحب سیاست کے پرسرار میدان جو ہیں وہ چھان رہے ہیں ہم لیکن سوال اب بھی باقی ہے سیٹی صاحب نے پیڈک کیا تھا کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی اس سے پہلے تحریک ادم اعتماد کے آپشن پر غور کیا جائے گا خبریں وہ ہی ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک ادم اعتماد ایک بار پھر فیل ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے کاؤنٹر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بریک کے بعد آتے ہیں سیٹی صاحب سے جانیں گے جس طرح سے وقت گزارا گیا اور پیشن گویاں کی گئی حکومت کے آتے ساتھی کہ حکومت اب جاری ہے تب جاری ہے اتنا عرصہ گزار گئی عمران خان حکومت اور پھر اب یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن اپنے پانچ سال پورے کرے گی حکومت نے تو کرنے ہی کرنے ہیں مینوائل جب یہ تحریک ادم اعتماد کا آپشن سامنے آیا ہے نا سیٹی صاحب تو یقین مانی ہے یقین نہیں آرہا کسی کو کیس پر عمل درامت ہو پائے گا صحیح کہہ رہی ہے یقین ہی لوگوں کو آرہا نہیں آرہا فرس کر لیتے ہم تحریک ادم اعتماد فیل ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اچھا اب یہ ہے کہ چلیں یہ دوسرا سوال پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے فیل ہوگی اور کیسے نہیں ہوگی یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں مگر پہلے میں آپ کا جواب دیتا ہوں کہ اگر یہ فیل ہو جاتی ہے جو کہ we must discuss کہ کامیابی کیسے ہوگی اور فیلیر کیسے ہوگی تو اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر لانگ مارچ آپشن بی اس لیے میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لانگ مارچ ہوگی نہیں میں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے معاملہ ختم ہو جائے اس کی نوبت نہیں آئے گی اور اگر آپ نے سوال پوچھا کہ اگر معاملہ ختم نہیں ہوتا تو پھر لانگ مارچ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر معاملہ ختم نہیں ہوتا اور خان صاحب سروائیو کر جاتے ہیں یہ تو پھر اپوزیشن کو وہ جیسے حامد خان صاحب نے کہا کہ پھر اپوزیشن کو عوام کے پاس جانا پڑے گا یہ جو ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کی مکمکہ ہوتے ہیں پھر یہ ختم کرنے پڑیں گے اور اس میں دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نونلی کٹھے ہوئے ہیں یہ پھر بالکل الگ ہو جائیں گے کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا فر ون ریزن اور انادر تو اس میں پھر پیپلز پارٹی کی اوپر بہت سے الزام آئیں گے پہلی بات یہ کہ یہ دھوکہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے دوسری بار اور یہ پھر آگے یہ کٹھے نہیں ہو سکیں گے اور پھر یہ پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگے گا کہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک نئی زدگی دلوا دی ہے اور کس کے کسی کے کہنے پہ دلوایئے پہلی بات یہ دوسری بات اور یہ بھی بڑی اہم ہے کہ پھر شعباز شریف صاحب کی گیم ختم ہو جائے گی پھر نواز شریف صاحب اور مریم کی گیم فل فلیش شروع ہوگی ابھی تو اس وقت تو نواز شریف صاحب اور مریم چھپ ہے نا انہوں نے کہا جی شعباز صاحب آپ کر لیں بنا لیں آپ جو بنا رہے ہیں آپ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں جو کرنا ہے ہم میں اتراز نہیں کرنا اس لئے ملاقات جاتی عمرہ کے بجائے موڈل ٹاؤن ہوئی ہے جے تو اور بس اب آپ نے تو بات کری دی اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب ساتھ نہیں ہے شعباز شریف صاحب نے وہ بلکل ساتھ ہے اپنے بھائی کے اور مریم وہی کرے گی جو ہدایت آئے گی جو نواز شریف صاحب کہیں گے اسی لئے آپ نے دیکھا وہ چپ کر کے آکے کھڑی رہی پریس کانفرنس میں اور بلکل ایسے تھا جیسے کہ بلکل میں شولڈر ٹو شولڈر ساتھ کے ساتھ کھڑی ہے تو سپورٹ پورا تھا شعباز شریف صاحب کو فرم مریم بکرز والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کھڑے ہو مجھے ریپریسنٹ کریں تاکہ سگنل یہ جائے کہ میں بھی اس پہ شامل ہوں اور جو بات یہ شعباز صاحب کے ساتھ آپ کی ہو رہی ہے اس سے میرا پورا اتفاق ہے میں نے گو گرین لائٹ دی دیا اسی لئے زرداری صاحب کو پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی اسی لئے وہ آئے اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہاں ملنا کچھ نہیں ہے یہ بات آگے نہیں جاتی تو وہ آتے ہی نا سیاستدان پہلے کھچڑی پکا لیتے ہیں پھر جا کے کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ کھچڑی پہلے سے بن چکی تھی اس سے زیادہ میرے سے مت پوچھئے مجھے مجھے علم ہے یہ کہاں بنی اور کیسے بنی مگر میں نہیں جاؤں گا نہیں وہاں اگر کسی رپورٹر جو ہے شاپ ہے تو وہ پتا کر لے یہ آج نہیں کسی وقت بعد میں میں بتاؤں گا آپ کو مگر ابھی تو یہی ہے کہ وہ ملے ہیں اور اتفاق ہو گیا ہے اتفاق یہ ہوا ہے کہ ووٹ او نو کانفیڈنس ہوگا اور شہباز شریف صاحب نے اتفاق بھی کر لیا ہے کہ ہم پہلے دو مائنڈز میں تھے ہمارے ذہن ہمارے درمیان نون لیک کے اندر اور پی ڈی ایم کے اندر دو رائے تھی کچھ لوگ ریزگنیشنز اور لانگ مارچ کی بات کرتے تھے مگر اب ہم یہ تو پیپلز پارٹی کی لائن پہ آگئے ہیں کہ جی نو کانفیڈنس موشن ہی ہونا چاہیے تو ایک تھی بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے اچھا لیکن سیڈی صاحب تحریکہ دمعتماد آئے گی کس کے خلاف اب بات یہی کہ آئے گی کس کے خلاف اور کیسے آئے گی اب پہلی سٹیج تو یہی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ آج میٹنگ ہو رہی ہے رات تک شاید کچھ سے نو لگ نے اپروول دینی ہے اور اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا نوگلی اپروول آپ سمجھے ہو جائے گی اس کے بعد آپ جائیں گے پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم کے اندر بھی اپروول ہو جائے گی اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ کب کرنا ہے اب یہاں دو باتیں آ رہی ہیں ایک یہ بات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سوچ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پہلے نیشنل اسیمبلی سپیکر اسد کے حداف ایک ووٹ او نو کانفیڈنس آنا چاہیے کیونکہ اسد صاحب جو ہیں جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو وہ تو بہت سی انہوں نے illegalityز کی ہیں مگر کیونکہ ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا عدالتوں میں تو یہ نہ ہو کہ وہ گن ڈال دیں اس لئے پہلے جو لوگ گن ڈال سکتے ہیں ان کو نکال لیا جائے راستے میں سے اور کنٹرول اور پارلیمنٹ لے لیا جائے اچھا چیئرمن سینٹ کے خلاف بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے ان کے خلاف شکایت درش کرانے کے لئے جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو جو انہوں نے ایک ڈیسائزیو ووٹ کاسٹ کیا تھا اس پہ بھی ایک کمیٹی بن گئی ہا نہیں میں کمیٹی کی بات نہیں ہا لیکن اوڈر بھی تحریک ہے اعتماد آ سکتی ہے چیئرمن سینٹ کے خلاف بلکل آ سکتی ہے کسی سٹیج پہ بھی آ سکتی ہے مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ اپنا ٹائمز آیا کریں گے کہ اب چیئرمن سینٹ یا چیئرمن یا سپیکر اس کی طرف جائیں ٹائمز آیا ہوگا تو پنجاب اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں وہ کہتے تھے نا کہ جی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پہلے پنجاب میں کر لیں پھر ادھر جائیں میں آپ کو آج پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں کہ نہ سپیکر کے خلاف جائیں گے نہ چیئرمن سینٹ کے خلاف جائیں گے نہ پنجاب اسیمبلی میں عثمان بزدار صاحب بھی محفوظ ہیں پہلا قدم یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو نکالا جائے نکال کے ایک حکومت بنائی جائے اسلام آباد میں جب وہ حکومت بن جائے گی تو پھر یہ سب کی چھٹیاں ہونی شروع ہو جائیں گی آپ سمجھ رہے ہیں پھر یہ ایک ایک کر کے حالات بلکل بدلیں گے اچھا اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہوگا ہتھیار آپ نے ہاتھ سے گرنے کی بات کی لیکن حکومت کے جو پشتے لگا کے جو بنائی گئی حکومت اس میں تحادیوں کا بہت بڑا کردار ہے ہم خبر دیکھ رہے ہیں کہ پرویز اللہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حمایت اس حکومت کی جاری رکھیں گے کہ ان سب کے ارادے نیک ہیں وہ ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم ان کو دیکھ رہے ہیں حاصل فلی زداری صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے بھی اور ہم ایم کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں کہ وہ شیبہ شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے بھی کچھ آوازیں تحادیوں کی سن رہے ہیں لیکن اس بارے میں آپ نے کیا کہا تھا وہ سننا بہت ضروری ہے سیٹھی صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے عمران خان صاحب کی مورل ہائی گراؤنڈ گرتی جا رہی ہے اور ان کے ساتھی ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں کسی سٹیج پہ بھی ان کے جو الائنس پارٹنرز ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ اب ان کے ساتھ رہنا جو ہے یہ سوئسائیڈل ہے ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں ہم نے بھی الیکشن لڑنی آگئے یہ تو ہم کہاں جائیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آپ ہم سے مشورے کر کے چلیں اور ایسی باتیں نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں الائس کا ہی سکتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں نہیں نظر آیا مگر آج کی صورت ہے آنے پر تو یہ کل کچھ بدل بھی سکتی ہے بدلنے کا وقت آگیا ہے کیا بدل رہی ہے آپ دیکھ لیں آپ نے خود ہی بتا دیا کہ چوزری پرویزرل آئی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف انہوں نے دو چیزیں کی ہیں ایک زرداری صاحب کو مل لی ہے اور تیسری چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے جو لوکل گورمنٹ کے اوپر بل ہے اس کو لے کے بیٹھے میں آگے نہیں ہونے دے رہے ہیں تو شاید یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک کارڈ ہے ان کے پاس اگر آگے جا کے حالات بدلنے ہیں تو شاید لوکل گورمنٹ کا بل بھی جو ہے وہ بھی ایک نگوسیائٹک پوزیشن بن سکتا ہے چوزری صاحب کے ہاتھ میں نون لیگ نے یہ کہا تھا زرداری صاحب کو کہ آپ جا کے چوزی صاحب سے جو بھی تیہ کرتے ہیں کر لیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے تو زرداری صاحب کو فل آثورٹی ہے کہ آپ چوزی صاحب مکمکہ کر لیں اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایمکیویم والے انہوں نے آلرڑی شور ڈالنا شروع کر دیا عمران خان کے خلاف کہ ہمیں یہ نہیں ملا ہمیں وہ نہیں ملا ہمیں آپ نے اتنا منسٹریز کا کہا تھا آپ نے یہ نہیں دیا جو کہہ رہا ہوں اور وہ کیا ہے آپ دیکھئے گا وہ ایمکیویم والے اٹھ کے شہباز شریف صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے تو یہ زرداری صاحب اٹھ کے آگے چوزی صاحب کے پاس ایمکیویم اٹھ کے آگئی شہباز شریف صاحب کے پاس اور پھر وہ ان کا ارادہ کاف لیک سے بھی ملنے کا ہے اچھا وہ بھی ملیں گے اچھا تو اسی طریقے کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہے خان صاحب کو انہوں نے کہا ہم سے یہ وعدہ کیا تھا ہم سے یہ وعدہ کیا آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا کیا ہوا تو جو وعدہ کیا ہونے بانا پڑے گا انہیں بانا پڑے گا انہیں بانا پڑے گا تو ٹھا پہ جائے گی تو اب بات یہ ہے جی کہ جب انڈ گیم شروع ہوتی ہے نا تو یہ اس قسم کی پھڑکنی چیزیں گیم آف ٹھونز کی بات ہوئی ایسی ہوتا ہے اب یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ سب اب انتظار میں ہے یہ سب اب اس وقت بٹن کی ضرورت ہے اور یہ سب ٹھک کر کے نو کانفیدنس موشن میں حصہ لیں گے انڈکیٹر کی ضرورت ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نو ووٹم نو کانفیدنس ہوتا ہے یا تو کامیاب پندرہ بیس ووٹوں سے ہو جائے گا چھوٹی موٹی ڈیفیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ٹاک ڈیفیٹ ہوگی اور اگر کامیاب نہیں ہوتا تو تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ پیپل پارٹی دوڑ گی پیڈیم سربراہی جلاس میں پیپل پارٹی شرکت کرے گی یا بس نہیں وہ کر بھی سکتی ہے نہ بھی کریں doesn't matter it doesn't matter now because اگر انہیں vote of no confidence کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر تو ایک پلیٹ فرم پہ آئیں گے چھیک ہے سب اکٹھے signatures ہوں گے اور جائیں گے آگے چھیک ہے تو وہ تو میرا خیال ہے vote of no confidence کیلی one third year اگر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں پیپل پارٹی والے بھی اور دوسرے بھی جو ہیں سب کے لوگ جو ہیں وہ حصہ ڈالیں وہ جو 33% چاہیے آپ کو چاہیے مشکل نہیں ہوتے ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا اس کے بعد پورے کرنے ہیں اور اس کے اندر میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشنٹ نیوٹرل رہے گی اچھا بالکل نیوٹرل رہے گی مگر نیوٹرل پرابلم ہے نا امران خان کے کہ امران خان کے لیے تو وہ پوزیٹیو رہے ہیں اس لیے وہ سروائیو کر گیا آیا بھی ایسے اور سروائیو بھی کر گیا اگر وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کو خود ان لوگوں کے ساتھ نبٹنا پڑے گا نا اور وہ خان صاحب نبٹنے کا ارادہ یوں رکھتے ہیں کہ وہ عوامی رابطہ مہم شروع کریں بریک پر جانے سے پہلے عوامی رابطہ مہم کے کیا نتائج ہوں گے کہیں گے میں تو لوکل باڈی کے لیے جا رہا ہوں یہ ہے وہ ہے مگر وہ تو الیکشن کمیشن نے کچھ ارادے نیک نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے خان صاحب کے بارے میں وہ بھی اگلے سیکشن میں میں آپ کو بتا دوں کیا ہونے جا رہا ہے وہاں وہاں بھی میں پیشنگ ہوئی کروں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں کہ رسک لینی ہے تو بھر رسک لینی ہے تجزیہ تو یہی ہوتا ہے سٹک یوں نیک آؤٹن لہاں بہت گرم ہے چوٹ کون لگائے گا بات کا سسلہ بھی جاری ہے سٹی سا بہت کچھ بتانے کا آج ارادہ رکھتے ہیں بھرپور مون میں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ان سے مزید جانیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے فروری کے موسم میں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اس پر مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے پچھلے مہینے بلکہ اس سے پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ چانسز ہیں تحریک ادم اعتماد آئے گی اس پہ بھی میں نے آپ سے سوال کر لیا پھر میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ کامیاب ہوگی یا ناکام اس کا بھی آپ نے جواب دے دیا اگر کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تحریک ادم اعتماد آ جاتی ہے عمران خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد حکومت سازی اور دیگر معاملات کے حوالے سے انڈرسٹنڈنگ ہو چکی ہے سٹی ساتھ دیکھئے آنشہ کچھ تو باتیں رہنے دیں نا اگلے پروگرام کے لیے سٹی سب ہلکا ساری باتیں تم نے آج ہی پوچھنی ہیں سٹی سب اس لیے کہ ٹائمنگ بہت ہم ہے آپ کو جیسے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا لوہا گھر میں چوٹ کون لگائے چلے میں کوئی اشارہ کر دیتا ہوں وقت ڈیٹیل بات میں کریں گے بات چلنے دیں نا ساری بات بتا دی تو چارے اپوزیشن والے بھی سوچیں گے لو جی پہلے ہی گل باہر آگی سانتے آپ پہ نہیں سی پتا سی ایک کرن جا پرانہ نے کیا سی اچانک ہوئے گا جو بھی ہوئے گا اچانک ہوئے گا مگر یہ اچانک نہیں ہے اس کے پیچھے بڑا کچھ ہوا ہے جو آج نہیں میں کسی وقت بتاؤں گا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا مگر آپ کے لئے تو اچانک ہی ہوا ایک دم عوام وہ میڈیا والے ایک کولم میں خبر لگا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے تو اس لئے وہ تو کامیاب ہوگے نا رل کر کے آگے وہ چائنا گیا پیچھے سے اگر وہ چائنا نہ گئے ہوتے تو یہ نہ ہوتا کیا میرا خیال ہے یہ شاید اس سے پہلے ہونے جا رہا تھا مگر جب پتہ چلا کہ یہ چائنا جا رہا ہے جانو دیو ذرا تھوڑے نین تو حرام ہو پیچھے سے اچھا چین جانے سے چین کھو جائے گا ہاں اس وقت پھر بڑے سٹرینجلی شہباز ری صاحب کوئی کوویڈ ہو گیا اور زنداری صاحب کی بھی طبیعت ناساز ہو گیا یاد ہے اپنی بھی یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا تھا مگر طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں ابھی اس کے اوپر ڈسکشن ہو چکی ہے بیٹوین زنداری صاحب اور شہباز شریف صاحب آپ نواز شریف صاحب سمجھے نا اس کا مطلب ہے رابطے جو ہیں وہ بہال ہیں انہوں نے ان کے پاکستان آنے کی شرط اصل میں رکھی تھی نا جب سیبوتاج ہوا یہ سارا ہاں بالکل رکھی تھی صرف صاحب تو پاکستان آنہ کہا رہا گیا ابھی وہ باتا بتاتا ہوں تم بڑی بھاگ رہی ہو آگے 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 تھیر جاؤ نا پہلے جو ایک سوال ہے اس کا جواب تو دے دیں مطلب ہے کہ تم تو ایسے ہو جیسے کہ ابھی بتائیں اور ابھی ختم کریں اس چیز کیریوسٹی کیلز دکھائی نہیں میری بات سنو پروگرام بھی تو چلا جانا نا یار اچھا اچھا اٹینشن اٹینشن اب بات یہ ہے کہ اس پہ بڑے ایشیوز ہیں کہ اگلی حکومت کیسی بنے گی اگر کامیاب ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو پتہ چل جائے گا ستون کہاں ہے اگر کامیاب نہیں ہوتا تو خان صاحب یہ کہیں گے کہ ستون ہمارے ساتھ ہے اسی لئے کامیاب نہیں ہوا اور اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اپوزیشن یہ کہے گی ستون نیوٹرل تھا اس لئے ہم جیت گئے پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے ایسی بات ہے تو کم اس کم یہ کلیر ہو جائے گی بات کہ ستون کہاں کھڑا ہے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ستون نیوٹرل ہے اور اگر کامیاب نہیں ہوتے اور عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ستون عمران خان صاحب کے ساتھ ہے پھر وہاں سے بات کیا نکلتی ہے وہاں سے یہی نکلے گی کہ اب نونلی کہاں جائے گی جے پیپلز پارٹی کے بارے میں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو شاید ملی ہوئی تھی یہ سارا ڈراما تھا کیا تھا وہ تھا وقت نونلی کے بارے میں کیا کہیں گے وہ کہیں گے ٹرک کی بٹی کی پیچھے لگا کے یہ تیسری دفعہ ٹرک کی بٹی لگی ہے اور انہوں نے تیسری دفعہ ان کو گولی دی گئی ہے اور انہوں نے گولی لے لی اور ان کو سمجھی یہ ہوا کیا ہے پہلی دفعہ جب مولانا فضل ریمان صاحب نکلے لونگ مارچ کے لئے دوسری دفعہ جب شہباز شریف صاحب لندن گئے دوزار انیس میں شام اس وقت بھی یہ بات چل رہی تھی کہ کچھ کچھ کھچڑی پکری یہ لندن پلان بن رہا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھیں کہ ایک ڈیسپریٹ سٹیج آ جائے گی آگے آئیے آپ جو سی ایشیوز جو کھڑے ہوں گے وہ یہ ہوں کہ پرائم میسٹر کون بنے گا کتنے عرصے کیلئے یہ حکومت ہوگی باقی پروینچل اسیمبلیز جو ہیں وہ ڈیزولو ہوں گی یا نہیں ہوں گی اگر ڈیزولو ہوں گی تو کیسے ہوں گی کیونکہ وہاں اتنا آپ وہ پرانا ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد آسان نہیں رہا کہ جناب اسلامبار سے بیٹھ کے آپ گورنرز رول لگا کے ڈیزولو کروا دے جو نائنٹیز میں ہوتا رہا ہے کہ اسلامبار سے آرڈر آتا تھا اور وہ فارق کر دیتے تھے تو یہ سارے سوال جو ہیں ان میں سے میرا خیال ہے کچھ سوالوں کے اوپر بحث دسکیشن ہوئی ہے اور کچھ چھوڑ دیئے گئے ہیں اچھا اپن اینڈڈ ہے کہ یہ حکومت کس قسم کی ہوگی کون پرائم میسٹر ہوگا پنجاب کے اس کے بعد بات کیا ہوگی کے پی میں کیا ہوگا بلوچستان میں کیا ہوگا پریزیڈنٹ کون بنے گا پرائم میسٹر کون بنے گا یہ باتیں جو ہیں نا یہ پھر اگلے راؤنڈ میں ہوں گی تو میرا خیال ہے آئیشہ ایسے کرتے ہیں کہ پہلا پہلا راؤنڈ کرتے ہیں پہلا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں خان صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کتنا وقت دیتے ہیں آپ میرا خیال ہے تین ایک دو تین افتے اس کے اندر ہو جانا چاہیے کام تمام اور اگر نہیں ہوتا تو پھر لانگ مارچ تو ہے نا مارچ میں بلکل فروری میں پی پیس پارٹی کا مارچ میں تو اس سے پہلے یہ تیہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے آپ اور آخری بات کہ یہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کس قسم کی گھمتے بنیں گی وہ جو بیسوں سوال کی یہ میں اس سٹیج پر ڈسکس کروں گا جب یہ سٹیج آئے گی ابھی اس سٹیج کی انتظار کریں انتظار فرمائے ہاں انتظار فرمائے ٹھیک ہے تو ہم بعد پیما بھی دیکھتے ہیں کہ ہوا کی اس رخ چل رہی ہے اور دور بین سے بھی دیکھیں گے کہ اس نوئیے کی تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں آپ بھی دور بین تو نہیں خیر نزدیک سے بھی جو دیدہ بینا رکھتے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے بہرحال سیٹھی صاحب سے آپ نے جانا حال کا منظر نامہ مزید کچھ جاننا چاہیں تو اپنے سوالات اس نمبر پر بھیجیے ویڈیو میسج کی ذریعہ اور فیڈبیک بھی دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگے بار